آگئے ہیں سرکار ارے ظلم و سلم دنیا سے مٹانے احمد مختار آگئے ہیں سرکار اب آئیے مشاعرے کا ایک رواج رہا ہے ایک روایت رہی ہے کہ میرے دوستوں مشاعرے کا جب بھی ہمارے بڑوں نے افتتہ کیا آغاز کیا تو میرے دوستوں وہ ناتیا شائری کے ساتھ کیا ہے نات پاک سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشاعرے کوئی سمیلن کو ان کی برکت سے کامیابی مل سکے نات پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے بڑا نام سب سے بڑا نام دنیا کے اندر ہر مظاہد سے اوچہ کسی کا نام آتا ہے تو وہ محمد میسنجر جو آپ کے ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی شان میں نات پاک سے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مشاعرہ پاک اور پویتر ہو جائے ان کی برکتوں سے مشاعرہ اختتام تک ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ سفر کرتا ہوا نظر آئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نات پاک سے اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے اور اس کے لیے میں گداریش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سعی نے کہا کہ بلغل علابی کمالی ہی کشفت دجابی جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی سلو علیہ وعالی ہی پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں درود پڑھے آپ پر اور آپ کے عال پر پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقارے تخت مٹا دیا تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسالے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا میرے دوستو یہ بات بتاتا چلوں یہ بات جب اردو عدب کے ٹائگر ان دور کے ایک شاعر بڑے سلیقے سے مرہوم نے ایک شعر کہا کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نہیں چوڑوں راہت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا حضرت رہت دن دوری کے چار مصرے مجھے پھر یاد آتے ہیں کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے کہا کہ حد شعور حد مفاہم لکھ دیا دنیا نے تخت و تاج ذرو سیم لکھ دیا لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب میں نے لرستے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا میرے دوستو یہ بات جب منور رانہ تک پہنچتی ہے جو حالی میں اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ ان کی تربت کو نور سے بھر دے انہوں نے کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ موہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو موہ دیکھا کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر برادرانے وطن ہے یہ تسلسل صبح تک میں گنا سکتا ہوں شائری انڈشریل کے اتنے شورا اور شائری میرے حافظے میں موجود ہے کہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے لیکن یہ بات اب یہی پر مسلم شورا کو ختم کرتا ہوں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جب برادرانے وطن تک پہنچتی ہے ہندو بھائی تک پہنچتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سنگھ سہربیدی نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ ہی جارہ تو نہیں ربین جائن نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینہ کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذوے کی آبرو رکھنا کال کا پرسات تو یوں گویا ہوئے کہ جو شرق سے ہو گرب طلب درہم و دینار لے کر زمین تابو فلک مال کے امبار دریا سبی موتی بنے پارس بنے کوہ سار ایک سمت جو کھڑے ہو میرے سید ابرار پھر کال کا پرسات سے پوچھے کوئی کیا لے نالین محمد وہیں سر پر اٹھا لے منچندہ بھائی نے کہا کہ تم اندھیرے میں کہا ڈھونڈ رہا ہے سورج دیکھو گمبد خضرہ میں چھپا ہے سورج ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج میرے دوستو کریشن بہاری نور نے کہا کہ کوچہ اے دہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اے محمد تیری میعاراج خدا جانے میری میعاراج کے تیرے قدم تک پہنچا میرے دوستو یہ ناتِ رسول ہے میاں صرف مسلم شورا نہیں بلکہ بیرادرانِ وطن نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار آمنا کے در ریتیم لان جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانبِ قصیدے پڑھے شیر کہے آئیے اسم و شائرے کا آغاز اسی بڑی شخصیت کے کلام سے کیا جائے میں بڑے عدب کے ساتھ برگیڈیر عثمان یہ سمجھئے کہ میرے دوستو اللہ ما شبلی بن عمانی کی دھرتی دیارِ شبلی جسے آزم گڑھ کہتے ہیں آزم گڑھ کا ایک چھوٹا سا قصوہ جسے جہانہ گنج کہتے ہیں جہانہ گنج کے کیسے شائر جو پورے ملک ہندوستان کے اندر اپنی شائری کے حوالے سے سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میری مراد کسی اور سے نہیں میرے دوستو آلی جناب شمشیر جہانہ گنجوی سے ہے میں اس وقت ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ناتے پاک سے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز فرمائے ڈاکٹر ناواز دیوبندی کے شیر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروسے ہی پرواز کر کے دیکھ کی دن ڈھلا شاہ ہم ڈھلی رات ہوئی گھر جانے دو سبحان اللہ اگر اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ بول دیجئے گا کی دن ڈھلا شاہ ہم ڈھلی دن ڈھلا شاہ ہم ڈھلی رات ہوئی گھر جانے دو مجھ کو ملینا مجھ کو ملینا مجھ کو ملینا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو کی دن ڈھلا شاہ ہم ڈھلی دن ڈھلا شاہ ہم ڈھلی رات ہوئی گھر جانے دو مجھ کو ملینا مجھ کو ملینا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو کی اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے گی انگیلی صرف سرکاری کا چہرہ تو نظر آنے دو صبحان اللہ آئے 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 زندہ بات شمشیر ایک منٹ لا جواب آپ لوگوں سے میری گزارش ہے اگر موہ میں لڈو ہو تو خدا کے واسطے پھیک دیں کم سے کم سبحان اللہ بولیں آپ تین کلو کی ملڈیا ہلا رہے ہیں دو انچ کی زبان آپ سے ہل نہیں پا رہی ہے اور یاد رکھے گا میرا نام مجاہد حسنین حبیبی ہے کبھی کبھی میں نے ایسا حادثہ بھی کیا ہے کہ میں مائک سے کود گیا ہوں کود گیا ہوں تو ایک آدھ آدمی کو اپنے جیسا بنا لوں گا یاد رکھے تھوڑا بولے صبحان اللہ بھی بولے جب تک ناتے پاک سے اس مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے آپریٹر سے میری گداری شہو گے مائک کا ششتم آپ کو بڑا لا جواب ہے دو مائک میں صرف آواز بہت لا جواب دے دیں ایک بڑے والے میں ایک چھوٹے والے میں دونوں سیم آواز دیں تاکہ ہم شورا کو داد دے سکیں انشاءاللہ باقی انشاءاللہ ششتم آپ کو بڑا اچھا بھائی تھوڑا سا اس میں آپ آواز تھوڑا سی ڈال دیجئے تاکہ طاقت مل جائے ویسے ہی ہم لوگ بارہ تیرے گھنٹے سے تھکے ہوئے ہیں اور نہ تھکائی مائک کا پرنر صاحب تھوڑا سا کوشش کریے مائک اور اچھا ہو جائے گا چار مصرے پڑھتا ہوں مجھے بھی بتو رہے خاص ملازہ گلل کیم ملاہ دو جہاں میں وہ رتبہ نبی کو سنے گا پیش کرتا ہوں ملازہ گلل کامل بھائی کیم ملاہ دو جہاں میں وہ رتبہ نبی کو سلامی دہر پیڑ پودا نبی کو ملاہ دو جہاں میں وہ رتبہ نبی کو سلامی دہر پیڑ پودا نبی کو اور نہ یوسف پہ مردی کبھی بھی قسم سے نہ یوسف پہ مردی کبھی بھی قسم سے اگر دیکھ لیتی زلے خان نبی کو اگر دیکھ لیتی زلے خان نبی کو ملاہ دو جہاں میں وہ رتبہ نبی کو سلامی دہر پیڑ پودا نبی کو ایک بڑے بھائی بھامل صاحب کا حکم اجمل بھائی کا بھی حکم ہے اور ہمارے بڑے بھائی آمیر صاحب ان کی بھی خصوصی توجہ پیش کرتا ہوں ملازہ گلے میں کی آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار کس لیے آئے ہیں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ سن کر بتائیے گا کی آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار ارے ظلم Инسم دنیا سے مٹانے ظلمowski دنیا سے مٹانے احمد مختار آگئے ہیں سرکار آ گئے ہے سہرکار بھائی دیر آیا کیا چھلکار ہے بھائی میں غزل نہیں پڑنا ہوں آپ بھی آج آسل پہ پیش کرتا آ گئے ہے سہرکار آ گئے ہے سہرکار ارے ظلم و صدم دنیا سے مٹانے احمد مختار آ گئے ہے سہرکار آ گئے ہے سہرکار کی پتوں کا سری چھکا تھا گفرگا رکے ہوا تھا شیعہ مردود شیطا پہاڑوں میں چھپا تھا رحمد عالم شاہ مدینہ امت کے گمخار آ گئے ہے سہرکار آ گئے ہے سہرکار آ گئے ہے سہرکار آ گئے ہے سہرکار بھائی آگے کشم کشم نہ رہیے بس سبحان اللہ بولتے رہیے انشاءاللہ پڑنے کا مزا آئے گا ایک شیر ہمارے آگے 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 بنا جاتا ہم راجہ کر لیں محمد کے صدقے یہ دنیا بنی ہے ہسی چاد تاروں کی محفل سجی ہے جب ان کے وسیلے سے مانگی دعا ہے جب ان کے وسیلے سے مانگی دعا ہے تو آدم وہ ہوا کی قسمت جگی ہے رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی ہے رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے عالی ہے دائی حلیمانے ہیں نازوں سے جن کو پانا آپ کی مدہت خود کرتا ہے ستار و گفار سرکار آگے ہے سرکار آگے ہے سرکار آگے ہے سرکار آگے ہے سرکار اور آخری بل بل اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں انایت انایت کیا اچھا پڑھ رہا ہے با 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 کی آگے ہے سرکار آگے ہے سرکار کہ مدینہ کا منظر ہسی کس قدر ہے ایک بار بول دو سبحان اللہ مدینہ کا منظر ہسی کس قدر ہے جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے مدینہ کا منظر ہسی کس قدر ہے جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے خدا نے اتارا ہے جنت کا ٹکڑا خدا نے اتارا ہے جنت کا ٹکڑا وہاں نوری ہے نور شام و سہر ہے وہاں نوری ہے نور شام و سہر ہے کردے کرم خدایاں میں بھی مدینے جاؤں کردے کرم خدایاں میں بھی مدینے جاؤں جا کر سنہری جالی آنکھوں سے دیکھ آؤں خلد کا نقشہ دیکھلو میں بھی نظروں سے ایک بار آگے ہے سرکار کردے کر روز erweise حده بنید جا کخه نہیں